پاکستان میں جیل برو تحریک شروع ہوگی کیا واقعی عوام جیل برو تحریک کے ساتھ ہے عمران خان کے لئے جیل میں جائیں گے کہاں پہ آپ کو گرفتار کیا جائے ہڈیالہ ڈال دیں میں پاگل میں گریب بند ہوں اپنا گھر کا گذارہ کروں گا اپنے پیچھے جاؤں گا جیل وہ خود نکل نہیں رہا ہمیں کہہ رہا باہر آؤ جان دینی پڑے ہیں اپنے ملک کی سوریٹی کے لئے ہم ہارٹ ٹیم ہوئے لے پڑے ہیں ان کو ایک مندے کو کو آؤ جیل چلیں جنابی علی ان کو واشنو نکل آنا ہے آپ عمران خان صاحب کے لئے جیل جائیں گے کہہ رہے ہیں جی عمران خان کے لئے جیل برو تحریک کے لئے عوام بھی نکلے گی عوام بھی جیلوں میں جائے گی عمران خان کے لئے آپ جانا پسند کریں گے نہیں کیوں کیا وجہ ہے کیا بتاؤں گا آپ کو نہیں جانا پسند ہی نہیں کروں گا میں پاگل میں گریب بند ہوں جائیں گے وہ خود نہیں نہیں کر رہا اور آپ نے مسائل ہی تنے ہیں کیا کریں کس طرح اپنی دیاری چھوڑ کے جائیں اس کے پیچھے لوگوں کو خواہ کر رہا ہے ویسے ہی پہلے چیف آپ آرمی سٹاپ ٹھیک تھا وہ غلط ہو گیا پہلے میں یعنی کہ ہر بیانیاں اس کا غلط جا رہا ہے وہ ایک بیانیاں چھوڑتا ہے دوسرے کو پکل لیتا ہے ایک بیانیاں پہ رہے نا تو پھر ٹھیک ہے آئے دن تو وہ بیانیاں چین کر لیتا ہے آرمی جو ہے نا ہماری آرمی ہم اس کے سر پہ کھڑے ہیں ادھر اگر آرمی نہ ہو تو ہمیں نوچ کے کھا جائیں ایک لفظ ہے ووچ مین ایک ہے چوکی دار لفظ دونوں ایک ہی ہیں ایک ہی ہیں لیکن بولنے میں فرق ہے ٹھیک ہے نا اس نے ہمیں چوکی دار کہہ دیا ہماری آرمی کو تو ہم اس کا کیسے اس رس پیار کریں گے مجھے بتائیں اس لئے نہیں آپ جائیں گے آپ کو یہ اختلاف نفرت کرتا ہوں اس سے جب آرمی سے پیار نہیں کرے گا میں اس سے نفرت کروں گا آپ عمران خان صاحب کے لیے جیل جائیں گے جی بلکل جائیں گے کیا تیاری ہے آپ کی یعنی کیا سوچا آپ نے کہ کتنے دن رہنا پڑے گا جیل میں یہ دنہ دن حکم ہوا مرشدہ یعنی تیاری فول ہے آپ کی جتنے بھی دن رہنا پڑے انشاءاللہ تو وہاں پہ کپڑے شپڑے یہ وہ آپ نے گھر والوں کو آپ نے کہا دیا کہ تیاری پگڑ لو کسی بھی وقت مجھے جیل جانا پڑ سکتا ہے ظاہری بات ہے اگر جانا تو تیاری تو کرنے ہی ہے سامان کبھی کوئی تجربہ ہے جانے کا نہیں تجربہ نہیں ہے لیکن اس لیڈر کے لیے آپ جانے گا کیا وجہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے لیے جانا چاہیے لیڈر اچھا ہے ملک کے لیے اچھا سوچ رہا ہے ہمیں مثال دیتے ہیں بلی کو چھچروں کے خواب ایک بند کمرے میں بیٹھ کے آپ جتنی مرضی مثالیں بنا لیں آپ جنابی اعلیٰ نپولین ہل بنا لیں پتہ نہیں کیا کہ ان کی مثالیں بناتے رہتے ہیں بند کمرے سے بات کرنا اور ہے لیکن آنا آن روڈ پہ آنا اور بات ہے ان کو ایک بندے کو کو آؤ جیل چلیں اے یہ جنابی اعلی ان کو واشنون نکل آنا ہے آپ کہتے ہیں آپ تو نہیں جائیں گے سخت مخالب نظر آئے سر میں تو عمران کان کو جھوٹا سمجھتا ہوں پاکستان میں ایسا لیڈر ہے جس کے لیے آپ جیل جا سکتے ہیں میں فیل وقت تو کسی لیے بھی نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ہمارے ساتھ کریں تو ہم ان کے ساتھ کریں یہ صرف اور صرف اپنی گورنمنٹ اپنی جے بندنے کے لیے آتے ہیں جیسے کہ ساری حکومتیں لگا لیں مناسب نہیں ہے بات کرنا سارے ایک جیسے ہیں آپ کے سارے ایک جیسے ہیں حضرت کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد ایوب کیانی پاکستان تری کے انصاف کو پسند کرتے ہیں جی بہت زیادہ ماند خان کو دل سے چاہتے ہیں جی دل سے چاہتے ہیں بہت زیادہ ماند خان کے لیے جیل میں جائیں گے کیوں نہیں کہاں آیا آپ کا رہتے کہاں ہیں آپ کہاں سے آپ کو گرفتار کیا جائے اور جہاں سے مجھے بھی راولپنڈی سے کیا لاہور سے کہیں گے ان کی جیل پسند کریں گے کہاں پہ آپ کو گرفتار کیا جائے اڈیالا ڈال دیں اڈیالا جی جی اڈیالا ذرا بہتے رہا آپ کی ضرورت سائے بھی ہیں جی جی گھر سے کھانا بھی آجے گا جی جی آجے گا تو تیاری کر لی گھر بتا دیئے میں گرفتار ہوں لگا ہا دیئے سب کو بتا دیئے تو پڑے شپڑے رکھ لیئے ریڈی ہوں سابون شابون شیمپو یہ وہ چیز ریڈی ہے کتنے دن رہنے آپ سند کریں گے جتنے دن اگر امران خان کہے گا ہتنے دن رہیں گے کسی کے لیے جیل کیوں جائیں ہماری اپنی فیملی ہے ہم میند سے کمار ہیں تو ہم کیوں جائیں گے کسی بھی لیڈر کے لیے آپ جیل نہیں جائیں گے نہیں کسی کے لیے بھی نہیں اگر کوئی ہوگا جس کی آئیڈیالوجی مجھے اتنی لگے گی تو اس کے لیے ضرور جائیں گے لیکن یہاں پر کسی میں سے ابھی کوئی لیڈر حسانی یہ امران خان صاحب کی جیل پر تریک شروع ہو رہی ہے کیا آپ امران خان صاحب کے لیے جیل میں جنا پسند کریں گے کبھی نہیں کیا وجہ ہے ہم ان کے لیے جائیں تو اپنے لے کے ان چاہیں کسی لیڈر کے لیے جائیں گے کبھی بھی نہیں جائیں گے کسی کے لیے کیا وجہ ہے مطلب پہلے تو ایک وقت تھا کہ لوگ لیڈروں کے لیے چلے جاتے تھے کچھ بھی کر لیتے تھے آج کل ہماری لیڈر ایک کے اوپر ایک چور آتا ہے ایک کے اوپر ایک چور پہلا کم چور ہوتے دوسرا جو آتے ہیں اس سے بڑا چور ہو جاتا ہے یہ وجہ آپ ان لیڈروں سے خائف ہیں نراض ہیں اس سے تو بہتر ہے لئے سنت بل جماعت پاکستان رہی حق پارٹی والے ہیں انکو 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 انکیلی تو جائیں گے کہ انکیلی بھی نہیں انکیلے تو جائیں بھی حاضر ہیں اگر ملکی سٹیبلیٹی کے لیے اور پلیٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہمیں اگر نکلنا پڑتا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے جان دینی پڑتے ہیں اپنے ملکی سورنیٹی کے لیے دگنیٹی کے لیے تو ہم ہار ٹائم آوے لیپل ہیں اور عمران خان نے یہ پروف کیا ہے انہیں نے یونائٹی نیشن میں ہمارا جو پاکستان کا موقع تھا ایک ازاد فوراں پلیسی کا انہیں وہ وہاں پر دیا اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں اس کا ملب ہے کہ عمران خان کی محبت میں جیل کی سکتی ہیں آپ کو کوئی معنی نہیں رکھتے عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور ہم اس کے پیچھے بیک کرتے ہیں اور جیل کے ہم ہر قدم پر اس کے ساتھ ہیں خان صاحب جو بار بار کہتے ہیں جی میں نے یہ کام کرنا ہے نکلیں باہر یہ کام کرنا ہے نکلیں باہر یوٹرن لے لیتے ہیں کون آیا ان کے پیچھے فیلال مجھے جیل میں جاتے نظر نہیں آ رہے میں نے کہا لینے جانا ہے سوال نہیں پہتا بچے جا رہے ہیں شوک سے ان کو دروکیں ان کو سمجھائیں پیار سے کوئی نہیں جائے گا جائے گا ہی نہیں جب جائیں گے پھر دیکھیں گے پھر یوٹرن لے عمران خان کی جیل پر اتنے دیکھ کے لیے جیل جائیں گے اگر یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے تو اس کے لیے کوئی ایشیو نہیں ہے اگر خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے اپنی سوچ پہ دیکھیں اگر وہ اتنے ساروں ان کے ایک ملینز میں فین فالوینگ ہے اگر وہ ان سب کو کہتے ہیں کہ جیل پر تحریک شروع کر دیں تو وہ جو فیملیز ان کے پیچھے بیٹھیں ہیں ان کا خیال کون رکھے گا اگر وہ کمانے والے گھر ادھر بیٹھیں آپ تو بڑے سمجھدار ہیں میری نائنٹین میں ہے آپ کے خیال میں کسی کوئی ایسا لیڈر ہے پاکستان میں جس کے لیے جیل میں جایا جا سکتا ہے اگر لیڈر کوئی بات کرے پاکستانی عمام کے مفاد کی تو اس کے لیے جیل جانا کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن ابھی فیل وقت کوئی نظر نہیں آتا جس کے لیے جیل جایا جائے خان صاحب کو بھی اپنی پولیٹکس کی بڑی ہوئی ہے اگر ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اگر پنجاب کا الیکشن آ رہا ہے وہ جیلورو تحریک شروع کر دیتے ہیں تو اس میں ان کے اپنا مفاد ہے اب ایمان خان صاحب کے لیے جیل جانا پسند کریں گے کتنی دیر تک رہ لیں گے کن نے مان خان نے مان خان آ سے جیل بھی جاؤ گے انہیں تباہی بھی لائی گے مان خان نے سیاست دار نہیں آگا کیا کرکڑ نہیں ہے اچھی کھٹی سیاست دار نہیں ہے اہی دا کرکڑ دیکھی میں کرکڑ دیکھی اسی نوڈوں تو دیکھ رہے ہو ہاں جو دیکھ رہے ہو ورلڈ کپ جیت کے لائے نہیں ورلڈ کپ ہے ٹیم نے جیتے ہیں یہ بتائیں کہ ابنان خان صاحب کی جیل برو تحریک شروع ہو چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پبلک تیار ہے میرے لیے جیل بننے کے لیے تو کیا آپ بھی تیار ہیں بالکل تیار ہیں ابنان خان کے لیے جیل جائیں گے بالکل جائیں گے تو پیچھے سے بندوبس کر اس سے موت بڑی ہے جو حالات گزر ہیں اس سے موت بڑی اچھی ہے آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں اتنے حالات خراب ہیں تو جیل بھی چلے جاتے ہیں ہاں چلے جاتے ہیں بالکل جب مرنا ہے بھوک سے مرنا ہے تو ٹینشن سے مرنا ہے تو اس سے بہتر ہے وہاں جائیں گے جیل میں کھانا بھی ملتا ہے ہاں سب کچھ ملتا ہے جیل ہی چلے جائیں پاکستان کا کوئی لیٹر ہے جس سے کوئی امید ہے عمران خان سے کوئی لیٹر نہیں کوئی لیٹر نہیں آپ اس لئے جیل جانا چاہ رہے ہیں باہر بھی تو کچھ نہیں ہے اندر چل کے دیکھتے ہیں اندر چل کے دیکھتے ہیں اندر کیا ہے چیزیں ٹائم پر ملتے ہیں پانچ وقت تک نماز تو ہوگی نماز بھی نہیں پڑ سکتے سر دیکھیں عمران خان کے لئے جو رائٹ ہے اسی بات پر اسی بات ہو نہیں رائٹ ہے رائٹ تو آپ کے سامنے نہیں ہے جس طرح کی کنڈیشن ہے میرے سامنے تو آپ ہیں رائٹ آپ کے سامنے نہیں جس طرح بھی ہے فیول گار ایڈا جو بھی ہے بیسیک چیزیں جو ہماری پانچ سے دور ہوگی پاکستانی ہونے کا یہ دلیل ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم وفا کریں یہ نہیں ہے کہ جیل بھر کے پاکستانی جو بھی ریاستہ ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے جیلوں میں جانا نہیں نہیں بلکل اچھا نہیں حضرت یہ عمران خان صاحب کی جیل بھر ہو تحریک شروع ہو رہی ہے تو آپ عمران خان صاحب کیلئے جیل میں جانا پسند کریں گے بلکل نہیں بھڑے آپ نے سٹیٹ فاروڈی کہتی ہے بلکل نہیں سٹیٹ فاروڈی کہنا ہے بھائی میں اپنی فیملی دیکھوں یا عمران خان کو دیکھوں پسند کسے کرتے ہیں میں کسی کو پسند نہیں کرتا کیا بجائے اتنی نفرت کیوں ہے نفرت اس لیے ہے بھائی کہ جو بھی آیا ہے اس نے سوائے کھانے کے مہنگائی کے غریب کو ڈبونے کے کچھ نہیں کیا اس کا مطلب ہے پاکستان کا کوئی ایسا لیڈر نہیں جس کے لیے آپ جیل میں جانے کے لیے رضا ماندے ہیں بلکل نہیں